دیکھیں راجستان سرکار کے دو ورس پورے ہوئے ہیں جن سیوا کو سمر پید دو ورس اور دو ورس کے بعد سرکار کے جتنے کاموں کی مانیٹرنگ کرنے کے لیے اور بھوئیشے میں سرکار اچھے کام کرے لوگوں تک سرکار کا کام پہنچے اس کے لیے راجستان کے تمام منطلیوں کی جمعیداری دیکھ کر پوکہ منطلیہ سوگیالو جی نے ان کو علاقہ امیڈسٹک میں بھیجا یہاں پر میری اور آنجنہ صاحب کی ڈیوٹی لگی آرینے ایملے صاحب ہمارے بیچ میں ہیں تلک صاحب ہیں تب تمام لوگ ہیں اس سرکار کا ایک کی مقصد ہے سب کو ساتھ میں لے کر چلنا سب کا وشواز جیتنا سب کا کام کرنا سب کا سممان کرنا سرکاریں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن جو سرکار لوگوں کی بھاؤناوں کو سمت کرنے کی بھاؤناوں کا سممان کرتے ان کے بیچ میں رہ کر کام کرتی ہے اتیاز اس سرکار کو ہمیں سا یاد لگتا ہے یہ کورونا سنکٹ کی ہڑی پوری دنیا نے دیکھی اور اس کورونا سنکٹ میں پوری دنیا نے پرینام بھی بھکتے ہیں لیکن راجستان کی کانگریس کی گیلو سرکار نے اس کورونا سنکٹ میں جبردست کام کر کے کرتیمان بنایا ہے پورے دیش میں اس وقت ہماری جو ہم نے میڈیکل میں کام کیا سب سے پہلے نعرہ دیا کانگریس کی گیلو سرکار نے کوئی بھکا نہیں سوئے اس طرح پر ہم نے پورے پردیس میں چھے کروڑ لوگوں کو فری گیون فری دال کی ویوستہ کی تین کروڑ لوگوں تک پیتیس سو روپے کیس پہنچائے گئے جس سے ان کا کام چلتا رہے پھر تیس لاکھ لوگوں تک ہزاروں سے پہنچائے گئے ہر آدمی تک اس کی سمجھتیا کا سمادان کرنے کے لیے تیار بھوجن لوگوں تک پہنچا لوگ ڈاؤن میں سوکھا راسن کے کٹ الگ پہنچے اور سرکار کا ہر نمائلتہ خود مکہ مندلی لگاتا اور مانیٹرنگ کرتے رہے اور ہم نے ایک بڑا نعرہ دیا اس وقت کوئی بھوکا نہیں سوئے گا جب بھوکا نہیں سوئے گا کے بعد نعرہ دیا علاج کے ابحاؤں میں کسی کی ڈیچ نہیں راجستان پہلا ایسا راجے بنا جہاں کورونا کا فری علاج شروع ہوا فری جہاں شروع ہی اس کے بعد اب کئی راجے دلی جیسے راجے اب کورونا کی جانچ فری میں کر رہے ہیں راجستان پہلے سے فری میں جانچ کر رہے ہیں اس کے بعد کورونا کا علاج فری شروع ہوا چالیس ازار کا انجیکشن بھی فری میں لگا اب جنتہ کو فری میں علاج اپلپ کروایا گیا یہ سرکار اس سرکار کی مالک جنتہ ہے جنتہ کا آسیرواد ہمارے ساتھ بنا رہے وپریت پر اسٹیڈیو میں کانگریس کی گلو سرکار نے دو ورس گجھارے لیکن کرمچاری بیاپاری مزدور کسان بھی دیارتی ہر ورکہ ساتھ لے کر اس کی سمشیوں کو سن کر سمجھ کر ان سمشیوں کا سمادھان ہوا ایسا کوئی سیکٹر نہیں جس سیکٹر میں کام نہیں ہوا آپ اس بات کو جانتے ہیں چاہے سڑک کی بات ہو چاہے سبریج کی بات ہو چاہے بزلی کی بات ہو چاہے پانی کی بات ہو سکسیا کی بات ہو ہر فلڈ میں کام ہوا میڈیکل میں تو ہم نے نعرہ دیا نیروگی راجستان کا کیونکہ یہ موڈل سٹیٹ ہے راجستان جہاں پر اسی سرکار نے پہلے فری دوائیوزنہ لے کر آئی فری جہاچیوزنہ لے کر آئی جو ایک موڈل یوزنہ بنی پوری دنیا میں آج جب ہم دو ورس پورے کر رہے ہیں تب میں اتنا کہہ سکتا ہوں چنوٹی بڑی ہے اس وقت پورے دیش کے سامنے اور اتنی بڑی چنوٹی کے دور سے دیش گجر رہا ہے جب ہدوستان کا اندازہ کسان دلی کو گھیر کر پچیس دن سے بیٹھا ہے اس کسان کی مدد کرنے کے لیے راجستان سرکار آگے آئی اور ہم تین بل لے کر آئے وہ تین بل ہمارے روپ دیئے گئے لیکن راجستان کی سرکار کی نیتی اور نیت سامنے ہم دیش کے اندازہ کسان کے ساتھ کھڑیں کسان کے اوپر کوئی بھی سلم ہوگا کمار پار کا سنگرز کریں گے کانگریس مارٹی کا ایک ایک کاریکرطہ اس کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کا کارن ہے آپ جانتے بینا مانگی بل دیا گیا ہے آج تو آپ جانا کل تو اڈانی گروپ نے اریانہ اور پنجاب میں اکھباروں میں ویڈیاپن دیئے ہیں کسان بل کے سمرتن میں پہلی بار کوئی ادیوپتی سامنے آ کر کسان بل کے سمرتن میں کسان آندولن کے ویروض میں آوال اٹھا رہا ہے ویڈیاپن دے رہا ہے ایسا بات کبھی نہیں ہوا اس سے بات کھل گئی کانگریس سنو سے کہہ رہی یہ لوگ سبا میں کانگریس نے کہا راہول گاندی جی نے کہا تمام مپکس نے کہا سپریم کورٹ نے جب یہ کہہ دیا کہ آپ اس کسان بل پر اسٹے کر سکتے ہیں کہ اسٹے کر دو اور ان سے بات سے شروع کر دو جو ورگ جس کے لیے بل لے کر آئے وہ نہیں چاہتا کانون جبرن کانون دینا چاہتے ہیں خود پردان منطری بول رہے ہیں کہ اس بل کے یہ فائدے ہیں کسان کہہ رہا ہمیں فائدے نہیں چاہیے اور ڈلی پچیس دن سے جام بڑی ہے راجہوں کے راج میں بھی جب دو راجہ لڑتے تھے تب بھی ڈلی پچیس دن تک جام نہیں رہی پچیس دن سے ڈلی جام ہے بی جے پی کے تمام نیتہ سرکار کے لوگ گھوائی جاس سے گھومتے ہیں اور خوص ہوتے ہیں وہاں پر بیس کسانوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے ایک بابا رام سنگھ نے پہلے پانچ لاکھ روپے کسان آندولن کو دیئے اسی بابا رام سنگھ نے خود کو گھولی مار لی اس سے بڑا اتنیہ کچھ نہیں ہو سکتا اور کہا کہ میں کسان آندولن کے سمرتن میں آپ میں کیا کر رہا ہوں پورا دیس کسان آندولن میں کسان کے ساتھ کھڑا ہے یہ آواز کسان کی نہیں ہے یہ عوام کی آواز ہے جنتہ کی آواز ہے دوستان کی آواز ہے اور اس آواز کو جو کچلنے کی کوشیس ہو رہی ہے یہ لوگ تنتر کو ختم کرنے کی ساجیس ہے پورا دیس آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں یاد کر لینا آپ یہ کسان آندولن بھاجپا کے انت کا کارڈ بنے گا بی جے پی کا دیس سے صفیہ ہو جائے گا ایک کا گھمنٹ چھوڑ ہو جائے گا اتنا گھمنٹ نہیں ہونا چاہیے کسان مر رہا ہے سردی میں تڑف رہا ہے اپنے پریوار کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا ہے لیکن جنتہ کی سننے والا کوئی نہیں ہے یہ وہی لوگ ہیں ہم نے جو وعدے کیے ان میں سے پانچ سو ایک وعدوں میں سے کانگریس کی گیلو سرکار نے دو سو اچھاون وعدے پورے آج کے چھے مہینے پہلے کر دی اسی پرسنٹ وعدے ہم لگ بگ پورے کر چکے ہیں جنگھوستا پتر کے اور یہ وہ سرکار ہے جس نے کہا تھا پندرہ لاغنی پر دے دیں گے ہر بیقتی کو اچھے دن میں لے کر آئیں گے پیٹرول ڈیزل سستہ کر دیں گے اب وہ نہیں پیٹرول ڈیزل کی مار اب کی بار مودی سرکار پیٹرول ڈیزل پر ایک سو تین پرسنٹ ایک سائز جیوٹی لگا دی اور گیس کے دام آج آدھی کے بعد پہلی بار تیرہ دن میں سو روپے بڑھا دی ہے گیس سلنٹ ہر چیز پر دام بڑھا رہے دو کروڑ دوں کو ہر ساتھ روزگار دیں گے کوئی روزگاہ نہیں ملا منمانی تاناشیہی ظلم گمند کا ناٹک کہیں دیکھنا ہوں کہ کیدر سرکار میں دیکھا جا سکتا ہے ہاں ان کے پردیش کے نیتواں میں ہوڑ لگی ہوئی ہے جھوٹ بولنے کی بیان بیر ہے وپکس کہیں نظر نہیں آیا دو ورسوں میں رازستان میں کوئی بھڑا انگرون کر نہیں پائے بیر جھوٹا نہیں پائے اور روز بیان دیتے ہیں جھوٹے جھوٹے بیان دینا آسان ہے لیکن اپنے بیان کو ثابت کرنا مشکل ہے باجہ پر نیتاؤں میں یہ دیدہ میں تو ایک بیان ثابت کر کے بتائے آج تک ایک بیان ثابت نہیں کر پائے ان کے پاس اسوگ یلود کا جیسا نیتا نہیں کیونکہ یہ لڑ رہے ہیں نئے لڑائی چل رہے ہیں اور یہ دہاں لڑ رہے ہیں وہاں ان کو کیسے بھی بیان دینے ہیں آج آپ سے کہہ رہا ہوں کانگریس سرکار کا دو ورس کا ساسر ہر ورک کو ریلیف دینے والا را ہر ورک کو سائتہ پہنچانے والا را آپ جانتے ہیں روڈویج کا انہوں نے بھٹا بیٹھا دیا تھا ہم آئے ہم نے آتی لگ بک نو سو بسیں نئی خریدی روڈویج ایک ساتھ پہلی بار نو سو بسیں نئی خریدی گئی لوگ کو تنکھوہ ٹائم پر ملنے لگی اب الیکٹریٹ بسیں لے کر آ رہے ہیں حریدوار کے لیے روڈ فری آف کاؤسٹ روڈویج کی بسوں سے عریدوار لے کر جاتے ہیں جو اسٹیہ بھی سرجید کرنے جاتا ہے ہر فیلڈ میں اندرہ رسویوز نام لے کر آئے آٹھ روپے میں بھوڈن لوگ کو ملتا ہے وہ ہماری کرانتی کا عریدوار لے اور میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں جب یہ بودھرگ مکلان ویدوار پینشن بھی ہم ہی لائے تھے پہلے جب ہماری سرکار تھی اٹھتر لاکھ لوگوں کو بودھرگ مکلان ویدوار پینشن تین مہینے کی ایڈوانس کوروٹا سنکٹ کر دی گئی اس وقت کانگریس سرکار کا ہر منتری ہل اگل 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 ڈسٹک میں گھوم رہا ہے گھوم کر اپنی یوزنائے پر اکھرا ہے آگے کے پلان کو مکھے منتری جی نے آپ کے سامنے گھوٹنا کی ڈس آزار سے ڈس آزار کروڑ سے ڈس آزار کروڑ سے ڈس آزار کی گھوٹنا ہے مکلاندری جی نے کی میں پھر کہہ رہا ہوں ہوترل میں ہمیں بیٹھنا پڑا بی جے پی سرکار گرانا چاہتی تھی اس کے باوجود کوئی نا کام روکا لیکن سرکار گری نہیں اور جنتہ کا سمرتن ہم کو بلا جنتہ کا سمرتن اور بھگوان کا آسیر واد کانگریس ڈانی سہر سب جگہ وکاس ہو ایسی ہماری یوزنہ ہے یہی کارن ہے کہ جب جیرپور جہودپور کوٹا کی نگم کے چنا ہوئے تو کانگریس پارٹی جیرپور میں ایک نگم جیتی کوٹا میں دونوں جیتی جیرپور میں ایک نگم جیتی جو 4-5% ہمارا جیزا ہے پھر جلا پریشت اور پچائتوں کے چنا ہوئے جلا پریشت میں بی جیزا سیٹے لے کر پچائت میں اٹھان میں اٹھان میں سیٹے آئی بی جی پی نے کہا یہ کسان آمدولن میں ہماری جیت ہے پرسنٹیز موٹ ہمارا آیا تا کچھ پوائنٹ ہو جیلو سامجن سو بیان دیا لیکن جو انہوں نے گمد کیا وہ بھگوان نے اسی دن توڑ دیا دو دن بعد نکائی ریجلٹ نگر پالی بی جی پی ہمیزہ جی ہو بی جی پی تیسرے نمبر پر رہی پہلے نمبر پر کانگریس دوسرے پر نیرز لئے اور تیسرے نمبر پر بی جی پی رہی سرکار چاہے کانگریس کیوں چاہے بی جی پی گمند کے لیے کوئی جھگے نہیں کیونکہ نیائے تو اپر والا کرتا لیکن جھگ کر کام کرنے کی ڈیوٹی ہر نیتا کی ہم سب پوری سرکار راجستان کے ہر رکتی کو سیوہ کے جریئے کام کے جریئے اس کی جیوہ نشطر پہنچا اٹھانا چاہتی ہے اسی کڑی میں ہمارے دو ورس پورے ہیں آگلے تین ورس بھی جنت کی سیوہ کو سمجھ جائے سیوہ 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 پہلے بھی سرکار گرانے کی کوشش ہوئی تی ہوتل میں شیفٹ ہوئی تی اس بار پھر ایک بار آروم لگ رہا ہے سرکار کو گرانے کی کوشش کی جارہی ہے آپ کیا سوچتے ہیں تی سرکار سرکار بڑا دعویٰ کیا تھا کہ ہم جلدی ویقسین لے کر آئے ہیں ابھی تک پورونا کی ویقسین ہندوستان شروع نہیں ہے ویقسین لانے کا کام شروع کرنا تھا بھارت سرکار نے دیری کر دی اس کا سب کو آس چلے پر ہم تو بھارت سرکار نے مان کریں کہ جلدی ویقسین لے کر آئے ہیں ویقسین میں بھارت سرکار نے بہت لیٹ کر دیا انگلینڈ میں امریکہ میں اور روس میں کئی دیسوں میں تو ویقسین کا کام شروع ہو گیا تو بڑی بڑی بات نے پردان منتری جی اور سواستے منتری جی کر رہے تھے تو ویقسین ہے کام ہماری پوری تیاری ہے لیکن ویقسین لانے میں دیری کے لیے بھارت سرکار جمعہ دار ہے کانگریس کی سرکار جمعہ ہماری پوری تیاری ہے لیکن ویقسینیشن لانے میں دیری کر دی مودی سرکار نے اور بڑے بڑے دعویں انہوں نے کہتے ہیں وہ دائفے ہو گئے